نمازکار دوستو ریشن ڈے نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں سوسیل کمار اتر پردیس اپ چناب کو لے کر کے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس طرح سے اتر پردیس میں بھی نو ویدھان سوا سیٹوں پر اپ چناب ہونے والے تھے اس کو لے کر کے جو ہے چناب آئیو کے طرف سے تاریخ میں پھر ودل کیا گیا ہے یہ ایک بہت مہتپونڈ خبر ہے بہت مہتپونڈ جانکاری ہے اتر پردیس میں تیرہ نومبر کو جو نو ویدھان سوا سیٹوں پر ووٹنگ ہونے والی تھی ان کی تاریخوں کو بدل دیا گیا ہے قریب ایک سفتہ جو ہے ان کا وقت بڑا دیا گیا ہے اور اب تیرہ نومبر کو ہونے والی ووٹنگ جو ہے اب بیس نومبر کو ہوگی چناب آئیو نے ایک یہ بڑا decision لیا ہے بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے ترک دیا گیا ہے گنگا اشنان کا یہ کہا گیا چناب آئیو کی طرف سے کہ جو راجنہتک دل ہیں ان کی طرف سے بھی مانگ کی گئی تھی کہ جو ایک ساماجک سانسکرٹک جو تیوہار ہے کارکرم ہے اس کے چلتے جو ہے چناب کی تاریخوں کو جو ہے بدلہ جائے تو چناب آئیو نے نو ویدھانسوہ سیٹوں پر جو چناب ہونے والے تھے اس کی تاریخوں کو بھی جو ہے بتل دیا گیا ہے اور اب بیس نومبر کو ہی جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی میں آپ کو بتا دوں کرحل کی کرحل جو ویدھانسوہ سیٹ مینپوری جلے کی وہاں ویدھانسوہ جو ہے چناب ہونا ہے اس کے علاوہ مضفن نگر کی جو ہے میرہ پور سیٹ پر چناب ہونا ہے اور امبیٹکن نگر کی کٹھیری ویدھانسوہ سیٹ پر چناب ہونا ہے کانپور کی سیسا مو ویدھانسوہ سیٹ پر چناب ہونا ہے گازیاباد میں چناب ہونا ہے مجوہ ویدھانسوہ سیٹ ہے مرزاپور کی وہاں پر چناب ہونا ہے اور خولپور پریاغ راج جلے کی سیٹ ہے ویدھانسوہ سیٹ وہاں چناب ہونا ہے کھیر علیگر کی جو ہے ویدھانسوہ سیٹ ہے کھیر وہاں پر بھی اپچناب ہونا ہے اس کے علاوہ مراداوات جلے کی کندر کی ویدھانسوہ سیٹ پر جو ہے اپچناب ہونے والا ہے تو اس طریقے سے جو ہے تیرہ نومبر کو جو ہے بوٹنگ کی تیاری تھی چناب آئیوگ نے جو ہے اس سے پہلے جو گھنٹڑکی تھی وہ تیرہ نومبر کی تاریخ کا اعلان کیا تھا لیکن اب جو ہے چناب آئیوگ نے اس طرح پردیس میں ہونے والے چناب کی تاریخوں کو جو ہے بدل دیا ہے اب جو ہے تیرہ نومبر کے بجائے 20 نومبر کو ہی بوٹنگ ہوگی اور 23 نومبر کو جو ہے وہ نتیجے آئیں گے تو خلال اس ویڈیو میں اس خبر میں صرف اٹھائیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ